اسلام علیکم گائز اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ two step verification بھول چکے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے میں ہوں عبد اور آپ دیکھ رہے ہیں ian Arvid YouTube چینل اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے two step verification کی پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل پر two step verification کس طرح سے enable کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ اگر two step verification والا code بھول چکے ہیں تو اس کو دوبارہ کس طرح سے set کرنا ہے اس کے لئے آپ لوگوں کیا کرنا ہوگا کہ آپ لوگ موبائل پر آپ لوگوں کو تین ڈاٹ نظر آ رہے ہیں ان پر کلک کریں گے اور جیسے آپ لوگ یہاں سے کلک کریں گے تو آپ لوگوں کو last پر جو ہے setting option نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں سے آ جائیں گے اکاؤنٹ میں اور اکاؤنٹ میں آنے کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر تیسرے نمبر پر نظر آ رہا ہے two step verification اس پر آپ لوگ کلک کر دیں گے اور یہاں سے پہلے آپ لوگوں کیا کرنا ہے enable کرنا ہے اس کو میں یہاں سے enable کرتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگوں کیا کرنا ہوگا اپنا password set کرنا ہوگا one two three four five six میں password کرتا ہوں اس کو دوبارہ سے confirm کر دیتا ہوں one two three four five six تو میں نے confirm کر دی اب یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا email لگائیں یا اس کو skip کریں بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگ یہاں پر اپنا email لگا دیں تو کیونکہ اس کی ضرورت جانبو پڑ سکتی ہے تو میں یہاں پر اپنا جانبو email لگاتا ہوں جی email لگانے کے بعد آپ لوگوں کیا کرنا ہے کہ یہاں سے next کا option جانبو اس کو click کرنا ہے تو دوبارہ سے وہ کہہ رہا ہے اس کو confirm کریں تو confirm کرنے کے لئے میں دوبارہ سے جانبو اپنا email لگاؤں گا اور اس کو میں save کر دوں گا تو جی یہ میرا جانبو save ہو جکا ہے تو enable ہو جکا ہے میرا two step verification اس طرح سے آپ لوگ کو اس کو جانبو enable کر سکتے ہیں اب یہاں سے آپ لوگ کے پاس option یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو یہاں سے disable بھی کر سکتے ہیں pin کو change کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور email کے یہاں سے اگر change کرنا جائیں تو یہ بھی یہاں سے آپ لوگ کر سکتے ہیں ابھی ہم بات کریں گے اگر آپ two step verification جو ان وہ بھول چکے ہیں اس کے لئے آپ لوگ کو کیا کرنا ہوگا آپ لوگ کیا کریں گے یہاں سے تین ڈاٹ پر click کریں گے اور اس کے بعد جائیں گے آپ لوگ setting میں اور setting میں جانے کے بعد آپ لوگ help میں جائیں گے ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہمارا وٹس اپ open ہی نہیں ہو رہا تو ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ آپ کسی کے موبائل سے بھی کر سکتے ہیں کسی اور دوسرے کا موبائل استعمال کر کے آپ لوگ یہ setting ہو کہ اس کے بعد آپ لوگ کیا کرنا ہے یہاں سے آپ لوگ help والے option میں join ہو جائیں گے یہ open کریں گے اور اس کے بعد دوسرے نمبر بھی آپ لوگ option نظر آ رہا ہے contact us اس پہ جائیں گے یہاں بھی آپ لوگوں کیا کرنا ہے کہ اپنا problem آپ لوگوں کو type کرنا یہاں پہ جیسے میں نے پہلے ہی رکھا ہوا ہے میں اس کو paste کر دیتا ہوں یہاں پہ my two step verification اور نیچے آپ لوگوں کو کیا کر دینا ہے نیچے آپ لوگ اپنا number add کر دینا اور اگر آپ لوگ جس موبائل میں وٹس اپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا screenshot لے کے send کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ لوگ یہاں سے share کر سکتے ہیں تو نمبر آپ لوگ کو لکھنا ہے جس پہ وٹس اپ آئی ڈی بنی ہوئی ہے جس کا آپ لوگ two step verification بھول چکے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ کو یہاں سے next کرنا next کرنا کے بعد آپ لوگ کے پاس یہاں سے کچھ option سامنے نظر آئیں گے تو اگر ان میں سے اگر آپ لوگ کوئی select کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے select کر سکتے ہیں کوئی بھی تو نئی تو آپ لوگ کیا کریں یہ last اس پہ click کریں اور click کرنے کے بعد آپ لوگ کے پاس کچھ اس طرح سے ونڈو open ہوگی کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا تو اب ہمارے پاس email send کریں گے انڈرویڈ spot dot dot whatsapp dot com جس پہ آپ لوگ اپنا مسئلہ آپ لوگ اس کو send کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ کو 24 گھنٹ ٹک تک جو آپ لوگ کو اس کر سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں